ہم خبر شامل کریں گے ماں کے ہاتھوں دو بچوں کی آگ لگنے سے حلاقت کا معاملہ واقعے میں زندہ بچ جانے والے پانچ سالہ آزان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا آزان کا بیان حقائق سامنے لانے میں کس قدر موامل ثابت ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماں کے ہاتھوں آگ لگا کر دو بچوں کے جابہ کونے کا معاملہ زندہ بچ جانے والا پانچ سالہ آزان کا بیان ریکارڈ کیا گیا منظر عام پر آ گیا ہے بچے نے وقوہ کے تمام مناظر پولیس کو بتا دیے ہیں بھائی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا ماں نے کمرے کو آگ لگائی آزان کی جانب سے بتایا گیا بھائی سو رہے تھے میں کمرے سے باہر بھاگ گیا محسوم بچے کا بیان حقائق سامنے لانے میں موامل ثابت ہوا ہے پولیس کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے آبے چودری نے ہمیں جوائن کیا ان سے مزید بات کریں گے آبے چودری بتائے گا مزید کیا حقائق سامنے آئے ہیں مانگا مڈی میں افضل ساتھ واقعہ پیش ہے تھا جہاں پر ماں نے گریلوں نچاکی پر بچوں کو پہلے گلت ابا کر قتل کیا اور اس کے بعد ان کی لاشوں پر پٹول چھڑکر آگے گا دی تھی ایک پانچ سالہ بچہ جو کے موقع پر موجود تھا جن کے دونوں بھائیوں کو آگے گا کر قتل کر دیا گیا تھا البتہ پولیس کے سوالے سے کہنا ہے کہ پانچ سالہ آزان وہ بھی اس وقت سے گھر میں موجود ہے بچے کی ویڈیو رپارنگ جو ہے وہ منظر آم پر آئی ہے جس میں بچے کا کہنا ہے کہ وہ بھی گھر میں موجود تھا لیکن جب والدہ کی جانب سے بچوں کو پتل کیا گیا تو وہ باہ کر باہر آگیا ہے جس دوران اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ نے مارکت سے کمرے میں آگے گا دی ہے بچے کے سوالے سے کہنا ہے کہ وہ بھی بھائیوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا لیکن جب والدہ کی جانب سے دونوں بھائیوں کو پتل کیا گیا تو وہ باہ کر باہر آگیا ہے پلیس کے سوالے سے کہنا ہے کہ جو فقصولہ ہے اسے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس بائی تحقیقات کے دوران یہ ملوک ہوئے کہ مفقصولہ نے گریلو نشاکی سے دلبرداشتہ ہو کر دونوں بیٹوں کو پہلے قتل کیا گلت واغر اور اس کے بعد آگ لزادی جس کے باعث دونوں بچے جہیں موقع بری جاپک ہو گئے تھے پلیسی جانے سے تنزیلہ اور اس کے شہر کو گزرشتہ روزی گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں آبی چودری ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے ہیں ماں کے ہاتھ و دو بچوں کی آگ لگنے سے حلاخت کا معاملہ واقعے میں زندہ بچانے والے پانچ سال آزان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا آزان کا بیان حقائق سامنے لانے میں کس قدر معاویت ثابت ہوا ہے اس حوالے سے آبی چودری ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے جبکہ زندہ بچ جانے والا پانچ سال آزان کا بیان ریکارڈ منظر عام پر آ گیا ہے بچے نے وقع کے تمام مناظر پلیس کو بتا دیئے بھائی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا ماں نے کمرے کو آگ لگائی ہے آزان کے جانب سے یہ بتایا گیا بھائی سو رہے تھے میں کمرے سے باہر بھا گیا معصوم بچے کا بیان حقائق سامنے لانے میں معاویت ثابت ہوا ہے اس حوالے سے تفصیلات ہمیں دے رہے تھے آبی چودری بہت شکریہ آپ کا جبکہ پلیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ معصوم بچے کا بیان حقائق سامنے لانے میں معاویت ثابت ہوا ہے اسکلوزف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پلیس کی جانب سے تفتیش کی جا رہی ہے مزید تفتیش میں اہام انکشافات ہوئے ہیں جبکہ بچے کا بیان معاویت ثابت ہوا ہے معصوم بچے کا بیان حقائق سامنے لانے میں معاون ثابت ہوا ہے پولیس کے جانب سے یہ بتایا گیا رکھ کریں گے مانگا منڈی کا کورٹ اسد اللہ میں دو بچوں کے جھلس کر جاں بھاک ہونے کا واقعہ کی بات ہو رہی ہے بچوں کو گلہ دبا کر آگ لگانے والی ماں تنزیلا بی بی کا بیان بھی آیا ہے شوہر کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا ملزمہ تنزیلا کے جانب سے یہ بتایا گیا تنزیلا کہتی ہے کہ وقعوں کے روز شوہر کے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے شوہر نے لڑنے کے دوران مجھے گالیاں بھی دیں بچے کمرے میں تھے میں نے آگ لگا دی ملزمہ تنزیلا کی جانب سے یہ بتایا گیا پیٹرول چھڑکنے کے بعد پاس بیٹھ کر سگرٹ پیتی رہی جبکہ میری شادی خالہ کے گھر میں ہوئی ہے یہ بھی بتایا گیا سسرال والے بھی تشدد کرتے رہتے ہیں ملزمہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے جبکہ بچوں کو جھلس کر جاں بہاک ہونے والا باقیہ ہے بچوں کو گلہ دبا کر آگ لگانے والی ماں تنزیلا بی بی کا بیان آیا ہے شوہر کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا ملزمہ تنزیلا کی جانب سے یہ بیان میں کہا جا رہا ہے کہ وقعوں کے روز شوہر کی بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی جبکہ شوہر نے لڑنے کے دوران مجھے گالیاں بھی دیں فاہد بٹی ہم احسد موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے فاہد بتائے گا ملزمہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے جبکل ملزمہ کی جانب سے یہ ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کے درمیان یہ ملزمہ اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو آگ لگا کر جو ہے وہ ان کو مار ڈالا ملزمہ تنزیلا کا یہ کہنا ہے کہ اکثر اوقات گھر میں لڑائی جگڑا رہتا تھا جس دن یہ واقعہ پیش آیا دوزشتہ روز اس دن اس کے شہر کی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی لڑائی کے دوران ملزمہ تنزیلا کو بھی برا بلا کہا گیا اس کے شہر کی جانب سے جسے دل برداشتہ ہو کر جو ملزمہ تنزیلا ہے اس نے اپنے بچوں کو آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر ٹگرٹ بھی پیٹی رہی جو تفتیشی افتر ہیں مانگا منڈی پولیس ٹیشن کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزمہ بار بار اپنے بیانات بدل رہی ہے کیونکہ صبح ملزمہ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے گلہ دبا کر جو ہے وہ بچوں کو مارا اور اس کے بعد آگ لگائی لیکن جو تفتیشی افتر ہیں پولیس رائع کے مطابقے بتایا جا رہا ہے کہ مزید حقائق جو ہیں وہ پوست مارٹم ریپورٹ میں واضح ہوں گے کہ کس طرح ملزمہ جو بچے جہاں پاک ہوئے ہیں جلز کر ان کے موت کی وجہ کیا بنی کیونکہ ملزمہ کی جانیت سے پہلے یہ بیان دیا گیا تھا کہ گلہ دبا کر مارا اور اب جو ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اس کے اندر وہ اس چیز کا اطراف کر رہی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جس کی وجہ سے دونوں بچوں کی موت ہوئی جہاں پاک ہونے والے بچوں میں دھائی سالہ فیزان اور دیڑھ سالہ عبدالرحمن شامل ہیں جس پر پولیس نے جو ہے وہ کم سن بچوں کے دادا کی مضیعت میں مقدمہ دک کیا اور پولیس نے جو ہے وہ زیرہ حراست ملزمہ سے تفتیش کی تو جو ملزمہ تنزیلہ ہے اس نے اطراف جرم کیا ہے اس چیز ساتھ جی فاد بٹی ہمارے ساتھی موجود رہی گا بچوں کو گرہ دبا کر آگ لگانے والی ماں تنزیلہ بی بی کا بیان سامنے آیا ہے جبکہ شوہر کے درمیان اکثر جھگڑا بھی رہتا تھا اپنے بچوں کو چلانے کی لگائی تھی اسے پہلے بچوں کو گلا بھی دبایا تھا نہیں میں نے گلا کی دبایا تھا میں نے تو بڑا کوئی نہیں دبایا ہم سارے ہی پیٹی کے اوپر پیٹھل رہے تھے بس وہ یہ ہے کہ وہ جب چدر کو آگ لگی ہے تو وہ ساری آگ پیٹی تھی اس کے اوپر گئی ہے میٹرس تا اس کے اوپر گئی ہے تو میں نے کہا میرے بچے پکڑو زینک مجھے میری خالا کی بیٹی آئی ہے سٹھ کے باگ کے باگ کے آئی ہے تو میں کیس گئی ہوں کہتا کہ سوچے اٹھا درہا ہے تیرے موں سے جاگا آگئی پی ڈاکٹر کو پلایا ہو رہا ہے میرے ناہر کے اندر پتا نہیں کرتا کہ تنزیلہ کا بیان سامنے آیا ہے ہمیں تفصیلات سا کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ